تو ماہمشوٹو موٹی شبرکالکو روبر جیوان کو خبری کا سلامت کیسے ہو سب لوگ شلی بھی آج کی نیوز کی روبرتین فرش فرم بات کرتے ہیں چاہت فتح علی خان کے بارے میں ریسنلی چاہت فتح علی خان نے اپنے انسٹاگرام پر ایک ریل اپلوڈ کی جہاں پہ ٹک ٹاک لائف پہ ایک لڑکی ان کی ڈس ریسپیکٹ کر رہی ہوتی ہے مطلب ان کے سانگز کو بکواس سانگز بول رہی ہوتی ہے سار آپ پلیز ٹک ٹاک چھوڑے جلے ہم لوگ تھک گئے آپ کی جو ہے بکواس گانے سن سن کے نہ آپ کو گانے کی تمہیز ہے نا کو آپ سارا نہ کریں نا اس سارا اب میں جا کے دیکھنے گئے سار آپ سے زیادہ اچھے طریقے سے نہ کوئی مسلن گالت دی ہوگی آپ پلیز نہ بھائی اگر خدا کا واز تک تو سارا جی آپ کیوں آتی ہیں یہاں پہ پھر میں پھر کیوں آئیوں میں ان کو یہ بتانے آئیوں کہ ان کی آواز اتنی اچھا دیکھ لیں جی اسی پر ریاکٹ کرتے ہوئے چاہت پتہ ریحان نے کہا میرا مقصد مسکراہت لانا ہے خوشیاں بانٹنا ہے کسی انسان کو ہسانا اتنا بڑا جرم ہے جو لوگ مجھے گالیاں دیتے ہیں ان کو کیا حاصل ہوتا ہے اور میرا کیا جاتا ہے میرا کچھ نہیں جاتا میں تو مسکرا کر نظر انداز کر دیتا ہوں باقی آپ لوگ خود سمجھدار ہو کلی بھی اگلی نیوز کے ایرم بات کرتے ہیں جو کہ فلسطین ازرائیل وار کے بارے میں جیسے کہ آپ کو بتائیے کل فلسطین کے ایک اور ہسپیٹل پر اسرائیل نے ایک اور بوم پھینکا جس پر پانچ سو سے زیادہ بندیں مرے اسی پر ابھی کچھ یوٹیوبرز نے بھی ریاکٹ کیا جیسے کہ مسٹر جے پلیز نے کہا بڑے ہی کھوٹی کے بچے ہیں یہ ہرام خور بی سی اور یہ باقی کانٹینٹ کرییٹرز کیوں نہیں سٹوری ڈال رہے کیا موت پڑی ہے ان کو مطلب کے بعد صرف سپانسرڈ کانٹینٹ ہی ڈالنا ہے انہوں نے آئی شو سپیڈ نے کہا پریئرز فر وڈ کوئنگ آن ان پیلسٹائن جس سین ای ٹیریبل ویڈیو فری پیلسٹائن اور راہم پردیسی کے ساتھ ساتھ اور بھی کافی ساری یوٹیوبرز نے اس پر سٹوریز وغیرہ شیئر کی اور اس سب کے علاوہ یہاں پہ ایک ٹوچ سٹریمر ہے حسن پائکر جو کہ اسرائیل فلسطین وار میں فلسطین کو سپورٹ کر رہے ہیں اور انہوں نے ابھی تک آٹھ لاکھ چالیس ہزار ڈالرز تک چیریٹی وغیرہ ایک اٹھی کر لیا ہے سٹریمز وغیرہ کر کے جس میں سیونٹی فائف تھاؤزن ڈالرز انہوں نے خود سے بھی ڈالیا ہے فلسطین کی ہیلپ کرنے کے لیے اور ابھی وائل لینز میں ابرار نے بھی ایک سٹوری شیئر کی جہاں پہ انہوں نے بھی یہی بتایا ہے کہ یہ سب کرنے کے پیچھے ابھی اسرائیل یہی چاہ رہا ہے کہ فلسطینی لوگ سارے غازہ چھوڑ دیں مطلب ہسپیٹل وغیرہ پہ اٹیک کر کے ان کا کہنے کا یہی مطلب ہے کہ ان کو اتنا مجبور کر دیا جائے کہ وہ خود ہی چھوڑ کر چلے جائیں جلی بھی ایک لینز کے ارم بات کرتے ہیں جو کہ تلہا انجم کے بارے میں تو تلہا انجم کا جو سونگ ہے ڈالرز ایڈ ڈیسک اس کا ابھی تاہا مسود نے ریپلائے کیا مطلب اس میں جو تلہا انجم بولتے ہیں میوزک حرام وہ بولے پھر میرے اوپر کس خدا کا سایہ ہے اسی بار کا انہوں نے ریپلائے کیا میوزک حرام وہ بولے پھر میرے اوپر کس خدا کا سایہ ہے میوزک حرام وہ بولے پھر میرے اوپر کس خدا کا سایہ ہے وہ بلکل ٹھیک کہتے ہیں برور انفیکٹ وہ نہیں بلکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے حدیث نمبر 5590 صحیح بخاری کے مطابق میوزک واضح حرام ہے اب اس پر آپ نے دوسری لائن میں دلیل دی وہ یہ کہ میرے اوپر کس خدا کا سایہ ہے تو وہی خدا قرآن پاپ پر فرماتا ہے کہ یہ دنیا ٹیسٹ اور ٹرائل ہے یہ اسمائش کی جگہ ہے یہ امتحان کا ہے اب یہاں پہ امتحان کے اندر اگر آپ فیل ہو رہے ہیں تو آپ جا رہے ہیں کہ یہی پہ ریزرٹ مل جائے اگر خدا آپ کی یہاں پہ پکڑ نہیں کر رہا تو یہ دلیل ہو گئی کہ آپ حق پر ہیں بلکل نہیں یہ ٹیسٹ ہے یہ ٹرائل ہے اس کا پتہ آخرت کے دن چلے گا تو نہ ہی خود گھوم رہا ہوں اور نہ ہی دوسروں کو کریں تو کیا آپ لوگ یہاں پہ تاہا محصول سے اگری کرتے ہو یا نہیں نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا چلے بھی اگلی نیوز کے ارم بات کرتے ہیں جو کہ ٹکٹاکر ڈولی کے بارے میں ریسنلی ٹکٹاکر ڈولی کے اکاؤنٹس وغیرہ فریز کر دئیے گئے ہیں مطلب ابھی پنجاب ریوینی آثورٹی نے ان کے سارے بینک اکاؤنٹس فریز کر دیا اور انہوں نے ریزن یہی دیا کہ ٹین پوائنٹ سیکس ملین روپیز ٹیکسس ابھی بھکایا ہیں ان کے مطلب انہوں نے ٹیکسس وغیرہ پے نہیں کیے ہوئے تھے چلے بھی اگلی نیوز کے ارم بات کرتے ہیں جو کہ اقرار الحسن کے بارے میں تو اقرار الحسن سے ریلیٹڈ ابھی کافی سارے ایسے ریومرز وغیرہ آ رہے ہیں کہ ان کی تیسری شادی ہو چکی ہے ایک یوٹیوبر کے ساتھ ایسے ابھی کچھ آرٹیکلز وغیرہ ہیں لیکن ایسا کچھ بھی ابھی اقرار الحسن کی طرف سے کنفرم نہیں ہوا چلی بھی اگلی نیوز کی ایر ایم بات کرتے ہیں جو کہ پی سی بی اور آئی سی سی کے بارے میں تو ابھی پی سی بی نے دو کمپلینز کی ہیں آئی سی سی کو پہلی کمپلین انہوں نے ویزا پولیسی کو لے کر کی کہ پاکستانی فینز جو ورلڈ کپ دیکھنے جانا چاہتے ہیں وہ نہیں جا سکتے ابھی بھی کافی کام ڈیلے ہو رہا ہے اور دوسری کمپلین انہوں نے انڈین کراؤڈ کے بیہیوئر کو لے کر کی کہ جو پاکستان انڈیا کا میچ تھا اس میں پاکستانی سکوارڈ کو بہت زیادہ ٹارگٹ کیا گیا تھا چودہ اکتوبر کو اور پاکستانی ٹیم کے حلاف کافی نارے بھی لگائے گئے تھے جیسے کہ آپ کو بتائیے چلی بھی اگلی نیوز کے ارم بات کرتے ہیں جو کہ تھگیش کے بارے میں تو جیسے کہ آپ کو بتائے آئی شو سپیڈ ابھی ریسنٹلی انڈیا میں تھے اور وہاں پہ انہوں نے ایک جگہ پہ بابر آزم کو بھی ٹرول کیا تھا ابھی اسی کلپ پر تھگیش نے بھی ریائٹ کیا اپنی ریسنٹ ویڈیو میں آپ خود دیکھ لیں اس بارے میں انہوں نے کیا کہا بھائی اس کی لنگی نکل جائے گی آئی شو میٹ ہو جائے گا واپس یہ والا بہت وائرل ہو بھائی کو معلوم پڑ گئے ایک چیز کیا پوائنٹ آؤٹ کرنی ہے اس کو پتا ہے بھائی ویوز کہاں سے آنے والے انڈیا سے انڈ آف زڑے اس کو ویوز دیں گے تو وہ بابر آزم کو برا تو بولے گئی رو یہاں پہ ریکٹ وغیرہ کی بات ہوئی رہی ہے تو بات کرتے ہیں پاکستانی فوٹبال ٹیم کے بارے میں تو پاکستان کی فوٹبال ٹیم ابھی فیفا ورلڈ کپ کا پہلا کوالی فائر راؤنڈ جیت چکی ہے کمبوڈیا سے تو بینی کونگریجولیشنز ٹو پاکستان فوٹبال ٹیم اور ابھی نیکسٹ میچ ان کا سعودی عربیا کے ساتھ ہے سکسٹین نومبر کو ڈیو جی نیوز کے آرین کو بات کرتے ہیں جو باتہوں کو مسٹر جی پلیس کو مسٹر بیس نے راست کی اے ریسنٹی جب مسٹر جی پلیس کی ایک پر سٹej میں یاک پر ریعت سکت کرتے ہیں جو کہ اردو ڈابینگ پر کی وی ہوتی ہے انہوں نے س کی transferred ایک جگہ پر بولتے ہیں بونے لوگوں کے لیے نہیں بنا دیا میں انکوز کی سٹویم کا وہ پاعت آپ کو یہاں پر دکھا دیتا ہوا جس مجھے ایک بات سمجھ نہیں آرہی ہے یہ اس نے ریال میں سب بنایا ہوا ہے کہ کمپیوٹرائزڈ ہے سارا کیونکہ یہ ہر بار کچھ نہ کچھ کرتا ہے ریال لیکن اس بار یہ کمپیوٹرائزڈ کر رہا ہے سارا یہ کیا بات ہی پیسے ختم ہو گئی میشٹر بیس کے پاس اسے کہو کہ مجھ سے لے 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 انٹرس میٹ واپس ہی نہیں کس نے کر لیں گے میشٹر بیس کو جا کے پیرو жو مجھٹر جے پلیس کہہ رہا مسٹر بیس اور مسٹر جے پریس دیکھو دونوں کا نام سیم چاہیے بڑا ہے حرام ہی ہو یہ بہنے لوگوں کے لیے تو نہیں بنا ہے کیا مہدر حرام خور اس کو انگلیس میں کر رہے دیکھو انہوں کے دانت کیوں نکل رہے ہیں مسٹر بیس نے بھائی کو روست کی ہے یہ تو کلپ بنی چاہیے بڑا بندہ روست کرے وہ کانٹینٹ ہوتا ہے چھوٹا بندہ روست کرے وہ کانٹروورسی ہو جاتی ہے اور یہ بات میں ٹھیک کہہ رہا ہوں چلی بھی اگلی ڈیوز کی ایرم بات کرتے ہیں جو کہ کین ڈال کے بارے میں تو کین ڈال کا ابھی احمد علی بیٹ کے ساتھ ایک پوڈکاسٹ آیا جہاں پہ انہوں نے بہت سی چیزوں پر بات کی وہیں پہ انہوں نے بتایا کہ بہت ساری لوگ ان کو ٹرول کرتے ہیں ہیٹ دیتے ہیں بولی کرتے ہیں ان کی عددان زفر سے کین ڈال والی ٹرانسفرمیشن کو دیکھتے ہوئے تو اب اسی چیز کا انہوں نے ریپلائی کی آپ خود سننے سبارے میں انہوں نے کیا کہا اگر اگر میں کہتا ہوں کہ مرد میں پہلی بات دفاع کی تھی جو مرد جو ہے نا وہ دوسروں کی عزت سے پیچانا جاتا ہے دوسروں کی ریسپیکٹ کرنے سے دوسری عورت کی ریسپیکٹ کرنے سے پیچانا جاتا ہے اپنے کام سے پیچانا جاتا ہے دوسروں کی ریسپیکٹ سے پیچانا جاتا ہے موچھیں جو ہوتی ہیں نا تو چلے دوستو آج کے لیے مہرے پاس بس اتنی اپ ڈیٹس ہیں اگر تو ویڈیو پسند آئیے لائک سبسکرائب کر لینا ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی